نو مولود بچوں میں ہونے والا یرکان جسے پیلیا یا جوائنڈیس بھی کہا جاتا ہے آج میں بات کروں گی نو مولود بچوں میں ہونے والے یرکان کے بارے میں کہ ایک ان بچوں میں بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے یا بچوں میں اس کے اثرات کیا کیا ہو سکتے ہیں تو نو مولود بچوں میں ہونے والا یرکان پہلے سب سے پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یرکان کہتے کس کو ہے بچوں کے اندر فیٹل ہیموگلوبین یعنی کہ ہیموگلوبین ایپ بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے اور جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو یہ ہیموگلوبین ایڈل ہیموگلوبین میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے اس ریٹ سیلز کے ٹوٹ پھوٹ کے عمل کی وجہ سے ایک پیگمنٹ ریلیز ہوتا ہے جس کو بلوروبین کہا جاتا ہے جب خون میں بلوروبین کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو آنکھوں کا سفید حصہ ہاتھ کی ہتیلیاں اور پیہ کے تلوے پیلاہٹ کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کو یرکان کہا جاتا ہے یعنی کہ جوائنڈس اور پیلیاں اب یہ عمل پیدائش کے دوسرے سے تیسرے دن شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد دس سے بارہ دن کے اندر ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر یہی عمل چوبیس گھنٹے کے اندر شروع ہو جائے اور بچہ چوبیس گھنٹے کے اندر پیلاہٹ کا شکار ہونا شروع ہو جائے تو یہ خطرناک بات بھی ہو سکتی ہے اور اس کی اور بھی کئی وجوات ہو سکتی ہیں جس میں سب سے زیادہ جو پہلی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بچے اور ماں کے بلڈ گروپ کا ایک دوسرے سے مختلف ہونا تو بچے کے بلڈ گروپ میں جو ماں کے بلڈ گروپ کی وجہ سے انٹی باڈیز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے یہ ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور اس میں بلوریبین بہت زیادہ مقدار میں بڑھ جاتا ہے یہ بچے کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے لیے آپ نے فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے جب بلوریبین کی مقدار خون میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ڈاکٹر جسم سے خون کی تبدیلی کا مشورہ دیتے ہیں یعنی بچے کے جسم سے خون کو تبدیل کیا جاتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جوائنڈرز کی علامات کن بچوں میں زیادہ تیزی سے سامنے آتی ہیں تو سب سے پہلے وہ بچے جن کا پیدائش کے وقت وزن دو کلو سے کم ہو یا وہ بچے جو وقت سے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں جن کو ہم پریمیچر بیبیز کہتے ہیں عمومت وہ جوائنڈرز جو دو سے تین دن کے بعد شروع ہوتا ہے وہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا لیکن اس صورت میں آپ کو اپنے ڈاکٹر سے معاینہ ضرور کروانا ہے تاکہ ڈاکٹر آپ کو کچھ چند ہدایات دے جن پر عمل کر کر آپ جرقان پر کابو پاسکنے ہیں ان ہدایت میں سب سے پہلے شامل ہوتا ہے کہ بچے کو بار بار دوت پلائیں تاکہ بچہ پشاب بہت کافی مقدار میں کرے اور بلوربین جسم سے خارج ہونا شروع ہو جائے دوسرا یہ کہ بچے کو نیلے رنگی روشنی میں رکھا جاتا ہے تاکہ بلوربین جسم کے اندر ڈیزولو ہو جائے اور جسم سے خارج ہو جائے لیکن علاج کا طریقہ کار سب سے پہلے بلوربین کی مقدار پر ڈیپینڈ کرتا ہے اسی لئے بلوربین کی مقدار کو جانشنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر بلوربین کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ دماغی صلاحیت کو بھی متاثر کرتی ہے اور بچے کے معذور ہونے کا سبب بھی بنتی ہے بچے کو مرگی کی طرح دورے بھی پڑھ سکتے ہیں تو لہٰذا اس صورت میں اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں تاکہ آپ کا ڈاکٹر بروقت بلوربین کی مقدار کو جان سکے اور بروقت اچھا علاج کا طریقہ کار آپ کو بتا سکے امید ہے کہ ان باتوں پر عمل کر کر آپ اپنے بچے کو بروقت یرکان سے بچا سکتے ہیں تاکہ آپ کو بتا سکتے ہیں